بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سوڈنز کوئیز کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نیچے کمٹس کر رہتے ہیں کہ سر ہمارا کوئیز ہے اس جو آپ نے کوئیز اٹیمٹ کی اس میں سے نہیں آیا تو دیکھیں کہ ایک ویڈیو اگر آپ لوگ مطلب کہ میں جو کوئیز اٹیمٹ کرتا ہوں آپ کا لازمی نہیں کہ آپ کا یہی کوئیز ہوگا ہو سکتے کہ اس کے اندر سے کوئی ایک دو کوئیسن یا تین کوئیسن میکسیمم اس سے زیادہ آپ لوگ کا ریپیٹ نہیں ہوگا اگر ایک کوئیسن دو کوئیسن یا ہو سکتے تین کوئیسن بھی آپ کی ریپیٹ ہو جائیں وہ آپ کی گھڑ لکھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کوئیز میں اٹیمٹ کرتا ہوں آپ کا کوئیز بھی ویسا سیم ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئیز میں اچھے نمہ رہے ہیں تو جو ویڈیو میں اپروڈ کر رہا ہوں یہ تو آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ پانچ سے چھے ویڈیوز اگر آپ لوگ لائیو اٹیمٹ کرتے ہو دیکھیں گے تو اس کے انسر کو ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنا کوئیز کو اٹیمٹ کریں گے تو اس میں سے آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کا کیس وہاں سے ریپیٹ ہوگا رہا کیونکہ جب آپ دس ایم سکیسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے دو تین آپ کے آتے ہیں یا ایک دو آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتا اور اگر آپ 3 سے 4، 4 سے 5 کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ آپ پچاس سے ساٹھ کوششن دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے آٹھ سے نو ایمسکوز بھی آپ کے آ سکتے ہیں اور بہت اوقات اگر آپ کی لاکھ اس دن آپ کے چل رہی ہو تو ٹین آوٹ آو ٹین بھی آپ لوگ کی ریپیٹ ہو جاتے ہیں جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کو اٹیمٹ کرنے سے پہلے پانچ ویڈیوز کم سے کم ان کو لازمی دیکھے کریں اس کے بعد جو آپ کا کوشش ہوگا اس کو اٹیمٹ کریں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے نمبر کافی اچھا ہیں گے ٹھیک ہے تو چلیں آپ کوشش کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جی آپ لوگوں کو پہلا کوششن ہے کہ میں امریکہ میں نہیں تھا یا نہیں گیا کہ میرے وہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا اس کا کریکٹ آنٹس ہوگا وہ ہوگا یہاں پہ ڈیسپائٹ ٹھیک ہے ڈیسپائٹ اس لیے ہوگا کیونکہ جو ڈیسپائٹ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باوجود کہ میں امریکہ میں نہیں گیا اگر ڈیسپائٹ کہ اس کے باوجود کہ میرے وہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں مور ایور کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ مور ایور مطلب بھی جب آپ پہ بیسٹ ورڈ لگ رہے ٹھیک ہے اور یہی ہوگا یہاں پہ ڈی اپشن جو ہے وہ یہاں پہ کریکٹ ہوگا اس کے بعد یہ کوششن نویر ٹو ہے آپ لوگ کا کمپلیٹ دی فالوک سنٹنس با یوزنگ این اپروپریٹ کنیکٹر تو اس کے اندر آپ نے کنیکٹر لگانا ہے اس سنٹنس کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں کہ it is hard to believe that کہ یہ یقین کا نہ مشکل ہے that a man is telling the truth that you know that you would lie if you were in this place in his place when you know that then you know that therefore you know that تو یہاں پہ آپ اگر اس کو سمپلی ٹرانسلیٹ کریں ٹھیک ہے میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کوئی آدمی سچ بہر رہا ہے اب یہاں پہ جب آئے گا ٹھیک ہے جب آپ جانتے ہوں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ جھوٹ بولتے تو یہاں پہ جو when کا مطلب بہترین اس کو کہتا ہے جب ٹھیک ہے انگلیش میں جب تو سوری اردو میں جب اور انگلیش میں when تو then کا مطلب پھر ہوتا ہے hence کا مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے therefore بھی یہاں پہ نہیں آئے گا تو سمپلی اس کو اردو ٹرانسلیشن کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر when آ رہا ہے اس کے بعد یہ question number 3 ہے question number 3 میں آپ نے کیا لگانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے what does reluctant mean ٹھیک ہے پورے سینٹ آئیس کو read کریں ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ could not allow تو نہیں آئے گا is not allowed to یا does not want to تو اس میں جو بہتر لگ رہا ہے سب سے best option یہاں پہ لگ رہا ہے میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں so the government is reluctant to restrict or control it so the government does not want to یعنی does not want to نہیں آئے گا couldn't allow تو یہاں پہ مجھے اس کا correct answer رہاگ رہا ہے ٹھیک ہے reluctant could not allow ٹھیک ہے it is not allowed to یا does not want to تو یہاں پہ does not want to آئے گا ٹھیک ہے بہتر جو یہاں پہ سی لگ رہا ہے اس کے بعد یہ question number 4 کو دیکھتے ہیں question number 4 میں آپ لوگوں نے fill and blank کو complete کرنا ہے ایک آپ لوگوں نے possessive پرنوم لگا ہے اس میں ٹھیک ہے marry is this your bike marry کیا یہ آپ کی bike ہے no آگے dash bike is in the backyard of house تو یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں marry is this your bike کیا یہ آپ کی bike ہے no یہ ہماری bike اب یہاں پہ marry سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ آپ کی bike ہے وہ آگے سے یہاں پہ marry اب میری خیال میں female ہوگی ٹھیک ہے no bike is in the yard of house no her bike تو نہیں ہوگا no our bike your their bike no us bike تو no our bike یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے marry is this your bike وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری bike ہے وہ کہتی ہے no our bike is in the backyard of house کہ ہماری جو مطلب کہ بھائی کے وہ house میں ہے ٹھیک ہے گھر کے اندر ہے تو یہاں پہ no ٹھیک ہے جو over ہے یہاں پہ best option لگ رہے اس کے بعد جی question number five ہے کہ what is the cause in the following sentence اس سے sentence کو آپ نے read کرنے اور اس میں آپ نے cause effect آپ نے اگر lesson number میرے خیال میں 24 نہیں ٹھیک ہے starting کے lesson اس کے اندر آپ لوگوں نے cause and effect کو پڑھا ہوگا آہا تو اس میں آپ نے یہ بتانے کہ اس sentence کے اندر جو cause ہے cause کہتے ہیں وجہ کو اس کے اندر وجہ کیا پائی جاری the tree fell in the middle کے درخت جو ہے middle of the road because of the high wind کہ یہاں پہ simple اس کو drastic کریں تو اس میں کلیلی پتہ چاہ رہا ہے کہ جو درخت ہے وہ road کے درمیان میں گر گیا تھا کس کی وجہ سے high wind کی وجہ سے تیز ہوا کی وجہ سے تو یہاں پہ وجہ کیا بن رہی ہے انہوں نے effect نہیں پوچھا effect کہتے ہیں result کو کہ جو بعد میں نکلتا ہے تو یہاں پہ result کیا نکلتا ہے کہ درخت گر گئے لیکن جو cause ہے جو اس گرنے کی وجہ بنی ہے وہ کیا بنی ہے high wind مطلب کہ تیز ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو high wind ہوگی یہ یہاں پہ جو correct answer ہے ہمارا option number A ہے in the middle of the road تو simply آپ کو بتا دیئے کہ cause کہتے ہیں وجہ کو تو یہاں پہ اپنے وجہ بتانی ہے وجہ اس میں کیا بن رہی ہے high wind high wind وجہ بن رہی ہے کس چیز کی درخت کے گرنے کی جو کہ روڈ کے درمیان میں گر رہے تو high wind جو ہے یہ وجہ بن رہی ہے یہاں پہ درخت کے گرنے کی ٹھیک ہے tree fell جو ہے تو یہ تو ایک effect ہوئے ٹھیک ہے اور high wind یہاں پہ cause ہے ہم نے cause بتانا ہے اس لئے ہمارا یہاں پہ option number A correct ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں کوئیشن number 6 کی طرف تو اس میں کہہ رہا ہے کہ my finger were injured so my sister had to write the note کہ میری جو انگلی تھی وہ زخمی تھی تو اس کے بعد جو میری sister ہے اس کو لکھنے پڑے notes اب یہاں پہ with me with کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ٹھیک ہے by کا مطلب یہاں پہ کچھ اور ہوگا to اور far تو یہاں پہ جو correct answer ہوگا far ہوگا far کا مطلب ہوتا ہے کے لئے ٹھیک ہے far کا اردو میں کہتا ہے کے لئے کو کے لئے کو کہ my finger were injured کہ میری انگلی زخمی تھی ٹھیک ہے میرے لئے notes لکھنا پڑے تو یہاں پہ note 2 می بھی نہیں آگا note by می بھی نہیں آگا note with می بھی نہیں آگا سب سے اگر آپ اس کو آسانی زرید کے در translate نہ بھی کریں تو بھی اس کے اندر آپ simply far لگا دیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کا ڈی ہوگا کہ اس کا جو correct answer ہے یہاں پہ option number d ہے ٹھیک ہے far تو یہ یہاں پہ correct answer ہوگا جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آر اس کو save کرتے ہیں چلتے ہیں question number 7 تو question number 7 میں کہہ رہا ہے کہ the machine carries out the the machine carries out the which the programmer gives it کہ machine carries کرتی ہے کس چیز کو proceed کو proceeding کو یا procedure کو یا پھر proceeds کو ٹھیک ہے the machine carries out the procedure ٹھیک ہے اس میں simply اس کو read کریں اس میں کوئی لمی جاری rocket science نہیں ہے the machine carries out کہ machine carries کرتی ہے کس چیز کو proceed تو یہ تو تھرڈ فارم لگی یہ سیکنڈ فارم ہے اس کے بعد proceeding preceding کا مطلب ing لگو یہ بھی نہیں ہے کہ machine carries out machine carry کرتی ہے پہلے انہوں نے present indefinite کہہ دی ہے آگے ing نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو proceeding بھی نہیں ہوگا اور proceed بھی نہیں ہوگا اسی طرح proceeds بھی نہیں ہوگا تو پھر جو بچ کیا وہ procedure ہے procedure کہتے ہیں عمل کو ٹھیک ہے the machine carries out دا کہ machine carries کری ہے ایک procedure کو ایک طریقہ کا اور کو which the programmers gives it جو کہ ایک programmer اس سے دیتے ہیں تو یہاں پہ option number c ہمارا correct ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں question number 8 کی طرف question number 8 میں آپ لوگوں نے feel in the blank with the most appropriate option تو یہاں پہ آپ نے ایک مناسب سالاؤز رکھانے the best dressed woman is my aunt că the attracted dressed woman is my aunt the attractive dressed women is my aunt ya attraction ya attractively تو یہاں پہ attractive dressed woman ya attractively میں سے ایک ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ correct کہے that dressed woman تو یہاں پہ dressed لگوا ہوئے تو اس کا جو یہاں پہ kurz×яс ھیک яdd reveld یہاں پہ dressed لگوا ہوئے تو یہاں پہ ہم نے جو adjective ہے ہم نے اٹریکٹیولی رگانے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں The addressed woman is my aunt Question number 4 ہے اس کا D یہاں پہ میں نے چوز کیا اور یہاں پہ Correct answer میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں Question number 4 کا D Is correct ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سیف کرتے ہیں چلتے ہیں Question number 9 کے طرف Question number 9 میں آپ لوگ نے Choose the correct option ایک option I am telling you my deepest secret کہ میں آپ کو اپنے ایک کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا جو رہا سے آپ کو بتا رہا ہوں Because I dash you my trustworthy friend کہ Because I کیونکہ میں آپ کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے Because I کیونکہ میں اب یہاں پہ consider کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں I consideration کبھی بھی نہیں I considering اگر I کے ساتھ یہاں پہ M ہوتا پھر یہاں پہ considering آتا لیکن یہ present indefinite کہا ہے کہ I consider I dash you my trustworthy friend کہ میں آپ کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں یہ تو غلط ہے یا میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا تھا وہ سب غلط ہیں یہاں پہ simply آپ لوگ انہیں لگا دینا ہے considering یہاں پہ آئے گا I am consider ٹھیک ہے considering نہیں آگئی ہے یہاں پہ mistake ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا consider کہ I am I consider you my trustworthy friend I کے ساتھ یہاں پہ consider لگے ٹھیک ہے I کے ساتھ یہ consider پہلی فارم ہے present indefinite یہاں پہ 10 سے اس کے اندر ہم نے یہاں پہ consider لگا دی consideration بھی نہیں آئے گا considering بھی نہیں آگا اگر وہ آئے گا تو یہ present continuous کو بنے گا اور continuous کا یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ I کے ساتھ helping نہیں ہے تو ہم نے simply یہاں پہ consider لگانے consider تو کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے I consider simple سی بات ہو رہی اس میں rocket science نہیں ہے اس کو save کرتے ہیں اور چند question number 10 کی طرف جو کہ ہمارا last question ہوگا جی تو question number 10 میں آپ لوگ نے بتانا ہے کہ select the answer that best explain the metaphorical meaning of the given idiom کہ یہاں پہ metaphorical meaning آپ لوگ نے بتانا ہے draw the line between draw the line between کا کیا مطلب ہے draw the line line تو درمیان میں line کھینج جاتی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ان دو چیزوں کو درمیان میں line تب ہی کھینج جائے جب ہم نے درمیان فرق کرنا ہوگا ٹھیک ہے ان کے درمیان difference کرنا ہوگا تو آپ option number 1 نظر آرہ ہے تو ہمارا option number 1 یہ یہاں جب ہم فرق کرتے ٹھیک ہے دو چیزوں کے درمیان جو difference ہوتا ہے کوئی بھی دو ملک ہیں ان کے درمیان line لگائیں گے اس کے دو ملک درمیان فرق ہو رہے ٹھیک ہے کوئی بھی دو چیز ہیں درمیان line لگانے سمپلی مطلب یہ ہوتا ہے اس میں ہم فرق کر رہے تو option number a here correct ہو گا اور یہاں پہ جو کوئی number 3 ENG 1 1 کمپلیٹ ہو گئے تو یہاں پہ کوئی کوئی ہو گیا اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو کانیل چینل کو سبسرائب کر لیں لگے بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی پریس کر لیں